سنچن نے مجھے کال کہا کے بھولا تھا کہ فٹا فٹ سے ملٹری بیس کی بیک سائیڈ پہ آجا اور یار گائز میں لوکیشن پہ تو پہنچ گیا ہوں بٹ یہ کیا چیز مجھے دکھائے دے رہی ہے کافی زیادہ لمبی سٹیرز ہے اور پتہ نہیں یہ والی سٹیرز جا کدھر رہی ہوں گی جلدی سے سنچن اور چوب کے پاس چلتے ہیں اس کے بعد ان لوگ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اگزیکلی ہے کیا چیز ارے یا حمد بھائی یہ دیکھو ہیون تک جانے کے ہم لوگ کو سڑھیاں مل گئیں کیا بات کر رہی ہے سڑھیاں ہیون پہ لے کے جائیں گے کیا تجھے آنا حمد بھائی یہ سڑھیاں ہم لوگ کو ہیون میں لے کے جائیں گے جلدی سے کوئی چیز لے کر آو یار کوئی کیا چیز لے کر آو سنچن اور چوب میں پیدا تو نہیں جانے والوں دس گھنٹے لگ جائیں گے ہم لوگ کو بھائی صاحب کتنا اوپر رہی ہے تو پھر یا حمد بھائی ہم لوگ کو گاڑی لے کے جانی ہوگی گاڑی تو نہیں جائے گی سڑھیوں پہ ہم لوگ کو موٹر بائک چاہیے تو پھر موٹر بائک کدھر ہے یار موٹر بائک تو میرے پاس نہیں ہے لیکن تم لوگ مجھے کال کہا کے بتا دیتے نہ کہ موٹر بائک لے کر آو اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی ہم لوگ آپ کو بتانا بھول کے لیکن ابھی ہم لوگ کو موٹر بائک چاہیے یار لیکن یار چاہب یہ تو کچھ زیادہ ہی اوپر جا رہا ہے ارے ہانیا حمد ہے یہ والی سٹیرز ہم لوگ کو ہیون میں لے کے جائیں گی ہیون میں لے کے جائیں گی لیکن ابھی جائیں گی کس طرح ہم لوگ پیدل تو میں نہیں جانے والا ہوں ہاں یار گائی اس پیدل تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا دس گھنٹے لگ جائیں گے موٹر بائک کا بندوبس کرنا ہوگا تم دونوں ایک نٹ یہیں پہ رکو میں کہیں نہ کہیں سے موٹر بائک کا بندوبس کرتا ہوں راستہ مجھے دیکھنے میں کافی زیادہ انٹرسنگ لگ رہا ہے اور مجھے لگتے کہ یہ سڑیاں کم از کم بھی سپیس تک تو جانے والی ہیں یا پھر ہیون میں بھی جا سکتی ہیں ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں آر گائی جا کے چیک کرنا پڑے گا بٹ ابھی اس سے پہلے مجھے چاہیے موٹر بائک اور ایک منٹ اتنی اچھی قسمت صبح صبح کیسے ہو سکتی ہم لوگ کی موٹر بائک دھون رہا تھا اور موٹر بائک مجھے مل گئی ہے لیکن ساتھ میں ایک بندہ بھی لیٹا ہوا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ ایک گاڑی اس کے پاس لے کر آتا ہوں اس کے بعد اس کی موٹر بائک لے کے چلا جاؤں گا جب یہ نیند سے اٹھے گا تو پھر اس کو لگے گا کہ اس کی موٹر بائک گاڑی میں کنورٹ ہو گئی ہے ابھی گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتے ہیں اس کے بعد چھپکے سے دھیرے دھیرے جاؤں گا اور یہ والی موٹر بائک لے کے یہاں سے نکل جاؤں گا لیٹس گو یار گائز موٹر بائک مل گئی لیکن موٹر بائک پہ سیٹ تو ایک ہے سنچن اور چھپ تم لوگ کیسے بیٹھ ہو گئے کچھ بھی کر کے بیٹھ جائیں گے موٹر بائک ایک ہی ٹھیک ہے ہاں چھپ موٹر بائک تو ایک ہی ملی ہے اور بہت ہی زیادہ اوپی ہے مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ یار گائز یہ والی موٹر بائک ایزیلی یہاں سے اوپر جا سکتی ہے لیکن ابھی تم دونوں کو کام پہ بیٹھاؤں ارے یا حمید ہے میں تو پیچھے بیٹھ جاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر چھپ تجھے میرے خیال سے آگے ہی بیٹھنا پڑے گا لیکن خید جلدی کرو آگے بیٹھ جاؤ چھپ تو بیٹھ گیا سنچن تو بھی فٹا فٹ سے آگے بیٹھ جاؤ اور یار گائز کام دیکھو آپ لوگ ان کے کس طرح بیٹھ گئے ہیں موٹر بائک پہ باٹ یار گائز ابھی ہم لوگ کے پاس یہی آپشن ہے کیونکہ موٹر بائک ہم لوگ کے پاس ایک ہے اور ہم لوگ بندے تین ہے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اوپر پہنچ پائیں گے یا پھر نہیں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہے کہ ہم لوگ نیچے گریں گے چھپ تو تو بلکل صحیح طریقے سے بیٹھا سنچن بھی ٹھیک ہے اور یار گائز موٹر بائک کو اوپر لے کے جانا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ سامنے کی طرف چھپ کھڑا ہے اور لیٹرلی میں آرگا کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا مجھے اوپر سے چھپ بھی تو اپنا موں سائیڈ پہ نہیں کر رہا ہے چھپ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جا ایسے کیسے سائیڈ پہ ہو جا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے موٹر بائک اوپر لے کے چلو یار لے کے جا رہا ہوں چھپ موٹر بائک تو میں اوپر لے کے جا رہا ہوں لیکن اس کو چلانے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے پیچھے سنچن بیٹھا ہوا ہے سامنے چاپ بیٹھا ہوا ہے اور موٹر بائک پاورفول ہے آہ یار گائز موٹر بائک پاورفول ہے تب ہی ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں دیکھیں یا حمیت ہے وہ دیکھو ہیون کے اندر پارکور ایم چیننج بھی ہے آہ نا سنچن مجھے تو کافی زیادہ انٹرسنگ لگ رہا ہے اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگزیکٹل ہوتا کیا ہے یہ بیچ پہ مجھے ایک اوٹ جگہ بھی دکھائے دی رہی ہے میرے خیال سے یہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہو کے ریسٹ کریں گے ریسٹ ویسٹ بعد میں کریں گے پہلے موٹر بائک کو اوپر لے کے چلو یار لے کے جا رہا ہوں چاپ وہ دیکھ پیچھے ملٹری بیس کتنا زیادہ اوپی لگ رہا ہے اور ہم لوگ لٹرلی میں آرگا اس پانی کے اوپر لے کے جا رہا ہے موٹر بائک کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے چاپ اب کیا کریں گے ابھی نیچے کر کے مریں گے اور کیا کریں گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ یہ راستہ تو نہیں کلیر ہونے والا ہے ایک کام کرو کہ تم دونوں اترو ایسے کیسے اترے ہیں حامد بی آپ ہم لوگ کو لے کے چلو یار کیسے لے کے چلو چاپ راستہ دیکھ آگے کس طرح کا ہے کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دی رہا یہ دیکھو یار گائز میرے سامنے چاپ کھڑا وہ ہے اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا ہی دیکھ سکتا ہوں کچھ بھی کر کے دیکھ رہا ہوگا آپ کو یار لیٹرلی میں یار گائز کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور ایک منٹ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ابھی اگر ہم لوگ اتنا اوپر آ گئے ہیں تو واپس تو نہیں جائیں گے تم لوگ ریڈی ہو جاؤ میں ایک سٹنٹ مارنے والا ہوں لیکن یا حامد بی آپ ہم لوگ نیچے بھی گر سکتے ہیں ہا سنچن نیچے بھی ہم لوگ گر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے ہم لوگ نیچے گریں گے نہیں لیٹس گو بیار گائز گئے پانی میں پورا کا پورا پلانچ چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے اب چکریں گے ہم لوگ یار یہ سب کچھ تم دونوں کی وجہ سے ہویا اگر تم دونوں ساتھ نہیں ہوتے نا تو پھر ہم لوگ اوپر پہنچ جاتے اوپر تو ہم لوگ کچھ بھی ہو جائیں جائیں گے دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے چاپ تو بولتا ہے تو دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں کوئی ٹربو وغیرہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ٹربو ہوگا اس کے اندر چیک کرو یار نہیں ہے چاپ ٹربو نہیں ہے اس کے اندر اور اوپر جانا ہے یار گائز کچھ بھی کر کے مجھے اوپر جانا ہے موٹر بائک کی سپیڈ ٹھیک ہے اب یہ کام کرتا ہوں کہ فل سپیڈ سے جاؤں گا ہاں یار گائز کیونکہ اگر ہم لوگ فل سپیڈ سے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کے اوپر پہنچنے کے چانسے زیادہ ہو جائیں گے ایک تو یہ سٹیڈز بھی اتنی زیادہ سٹیپ ہے کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں یار گائز بٹ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب کی باری ہو جائے گا اب کی باری تو ہم لوگ کو کرنا پڑے گا لیکن یہ موٹر بائک رک کیوں جاتی ہے کیونکہ چاپ یہ سائیڈ پہ ٹچ ہوتی ہے پھر اس لیے یہ رک جاتی ہے لیکن میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں سنچنل چاپ اگر تم دونوں موٹر بائک سے اتر جاؤ گے چاپ مشکل نہیں ہے تم دونوں جمپ کر کے آ جانا لیکن ہم لوگ جمپ نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ دوبارہ نیچے گرنے والے ہیں اب کی باری ہم لوگ بالکل نہیں گریں گے آپ بس سپیڈ پکڑ کے جاؤ یار ٹھیک ہے چاپ میں سپیڈ پکڑ کے جانے کی کوشش کرتا ہوں اور آئی ہوپ کے یار گائز اب کی باری ہم لوگ بچ جائیں گے 3 2 1 لیٹس گو ہو گیا پتہ نہیں کیسے ہوا بٹ یار گائز ہو گیا ہے ہم لوگ کی موٹر بائک لیے آگ نکالی تھی یار یہی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چاپ ٹربو ہے کیا اس کے اندر ایک سیکنڈ رکو دوبارہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں دوبارہ ٹرائے نہیں کریں گے ابھی ہم لوگوں نے اوپر جانا یار لیکن ایک نہ ڈھوک جا چاپ جب میں ٹائرز کو اس طرح سپن کرتا ہوں نا اور پھر اس کے بعد جیسے ہی ریس دیتا ہوں تو پھر ہلکا سا ٹربو نکلتا ہے اس کا اوپی ہے یہ والی چیز بہت زیادہ اوپی ہے لے کے جاؤ اس کو اوپر یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ ابھی ہم لوگ کافی زیادہ اوپر پہنچ گئے ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب ابھی یہ کیا چیز ہے بریک مارنی ہوگی مجھے کافی زیادہ خطر ناگ راستہ ہے بٹ ہم لوگ کلیئر کریں گے ابھی تو کلیئر کرنا پڑے گا ہم لوگ کتنا اوپر آگئے ہیں ابھی زیادہ اوپر نہیں آئے چاپ ہم لوگ جب اوپر پہنچیں گے چاپ ابھی دو سو سپیڈ تو اس وقت یہ موٹر بائک کی ہے نہیں لیکن ہاں جتنی بھی سپیڈ ہے اتنی سپیڈ ہم لوگ مار رہے والے ہیں لیٹرالی میں یہ راستہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور ابھی ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں کہ اوپر جا کے ہوگا کیا اوپر جا کے پارکور کلیئر کریں گے اور پرائز لے کریں گے لیکن یہ کس طرح کا پارکور ہے یہ تو لیٹرالی میں آسمان میں بنا ہوا ہے اور فائنلی یار گائز ہم لوگ ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ راستہ تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے دھیرے دھیرے ہم لوگ آگے جائیں گے کیونکہ ابھی نیچے گرنے کا چانس نہیں ہے ہاں یار گائز کیونکہ ابھی اگر ہم لوگ نیچے گر گئے نا تو پھر ہم لوگ کے سارے کے ساری میند مٹی میں مل جائے گی جو کہ میں بالکل بھی ہونے نہیں دوں گا یار گائز ہم لوگ کافی زیادہ اوپر آگئے ہیں اپر پہنچ گئے ہیں اور وہ دیکھو فینش ٹینڈ کتنا دور ہے مجھے تو نیچے دھیرے دھیرے بادل دکھائی دے رہے ہیں بادل نیچے نہیں اچھو بادل تو اوپر کی طرف ہے لیکن نیچے بھی ہلکے ہلکے سے بادل دکھائی دے رہے ہیں ایک منہ تم لوگ صبر کرو ابھی جب ہم لوگ اوپر پہنچیں گے نا پھر ہم لوگ کو صرف اور صرف بادل ہی دکھائی دیں گے فیلال تو ہم لوگ کافی زیادہ اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پر ایک اور جگہ آگئی ہے اس فاری جگہ میں بتانے کیا چیز ہوگی کچھ بھی نہیں ہے یہ جگہ بھی بلکل پرفیکٹ ہے ابھی مجھے یہاں سے اوپر جانا ہے اگر تو ہم لوگ یہاں سے نیچے گر گئے گرنے والا تھا اگر تو ہم لوگ یہاں سے نیچے گر گئے اس کے بعد ہم لوگ کی ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی دس گھنٹے اور لگ جائیں گے ہم لوگ کو دیکن ہمیں در کچھ بھی ہو جائیں ہم لوگ یہاں سے نیچے نہیں گریں گے سنچن میں کوشش پوری کروں گا اور یہاں گائز اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ ہم لوگ یہاں سے نیچے نہیں گریں اور بلکل صحیح سے ہم لوگ اوپر پہنچ جائیں تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو ارے ہانے آئے گائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ آج بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے مزہ تو آئے گا سنچن یہ دیکھ ہم لوگ کی ڈرٹ بائک کتنی زیادہ اوپی ہے اگر تو اس کی جگہ کوئی اور موٹر بائک ہوتی یہاں پھر کوئی سوپر بائک ہوتی پھر ہم لوگ اوپر نہیں پہنچ سکتے تھے اچھا ہوا کہ ہم لوگ کوئی جیوالی ڈرٹ بائک مل گئی ہے اور ایک منٹ ابھی ہم لوگ کافی زیادہ اوپر آ گئے ہیں بلکل ٹاپ پہ جانا ہے ہم لوگوں نے اتنا اوپر نہیں جانا ہے بلکل اوپر جانا ہے چاپ تو بلکل اوپر کی بات کریں میں نے فینش لائن تک جانا ہے کیونکہ ابھی تو صرف اور سے یہاں پہ سٹیرز لگی ہوئی ہیں یہ والی سٹیرز ہیون تو جاتی ہیں بٹ یار گائز اس سے بھی زیادہ اوپی چیز اوپر آپ لوگ کو دیکھ رہی ہوگی لٹرلی میں ہیون کے اندر میگا پارکو ریمپ چیلنج کبھی بھی نہیں دیکھا ہم لوگوں نے ایسا ریمپ کبھی نہیں دیکھا آج کافی زیادہ مزا آنے والا ہے بس ایک دفعہ میں اوپر پہنچا ہوں اور ایک منٹ یہ سامنے کی طرف کونسی جگہ ہے یہاں پہ تو مجھے کافی زیادہ پیٹ دکھائی دے رہے ہیں ہیون ہے لگتا ہے کہ ہم لوگ ہیون پہنچ گئے ہیں نہیں نہیں ہیون نہیں پہنچے ہیں چاپ مجھے پتہ کیا لگتا ہے ہم لوگ جب اوپر کنٹینرز کے پاس پہنچیں گے اس کے بعد ہم لوگ کو بادل دکھائی دیں گے بادل تو ابھی بھی دکھائی دے رہے ہیں لیکن ابھی تو بادل ہم لوگ سے اوپر ہے نا ابھی تھوڑی دیر کے اندر تو دیکھنا کہ بادل ہم لوگ کے نیچے آ جائیں گے وہاں پہ سامنے کی طرف تو تم لوگ کو بادل دکھائی دے رہے ہیں مگر ایک منٹ یہ راستہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ہاں یار گائز تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز ہے مگر ایک منٹ یہ تو خالی ہے تو پھر یا ہم لوگ بینچ پہ بیٹھ جائیں گے بینچ میں نہیں بیٹھنا سنچن ہم لوگوں نے اوپر جانا ہے اور یہ اوپر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اوپر جائیں گے کیسے یار ہاں یہ اچھا سوال ہے چاپ اوپر جائیں گے کیسے یہاں پہ تو یہ چھوٹا سا بینچ ہے ابھی اس بینچ کے اوپر سے ہم لوگ جا سکتے ہیں کیا کبھی بھی نہیں جائیں گے فضول میں مارے جائیں گے یار نہیں نہیں فکر مت کا چاپ میں ہوں نا دیکھ میں موٹر بائک چلا رہا ہوں نا تو میرے ہوتے ہوئے تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ابھی میں تو تم لوگ کو یہ بولوں گا کہ اتر جاؤ ایسے کیسے اتر جاؤ ہم لوگ آپ کے ساتھ آئیں آپ کے ساتھ جائیں گے یار ٹھیک ہے تو پھر ریڈی ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں یہاں پہ تھوڑا سا سٹنٹ مارنے والا ہوں لیٹس گو نہیں ہوا نہیں ہوا اتنا آسان نہیں ہے سنچن اور چاپ تم لوگ اتر بھی تو نہیں رہے ہو نا ابھی دو دو بندے بائک پہ بیٹھے ہوں گے تو بائک کیا گھنٹا کنٹرول ہوگی کریں گے کریں گے ہم لوگ بائک کو کنٹرول کریں گے میرے خیال سے تو یہاں پہ ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز کرنی ہوگی تم لوگ اتر رہے ہو یا پھر نہیں نہیں اتریں گے ہم لوگ کبھی نہیں اتریں گے ٹھیک ہے تو پھر ریڈی ہو جاؤ میں ایک سٹنٹ مارنے والا تو ہوں اور یہ دیکھو ہو گیا تھا یار گائز آلموسٹ ہو گیا تھا اب تم لوگ کو مزہ آیا ہے کیا ارے یا حمد ہے ہم لگتے نیچے گر گئے یہی تو میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ تم لوگ دو منٹ کے لیے اتر جاؤ لیکن تم لوگ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دوبارہ بیٹھ گئے یہ لوگ لگتا ہے کہ ان لوگ کو بھی نیچے گر کے مزہ آ رہا ہے لیکن ایک منٹ ہو گیا ہو گیا یار گائز فائنلی یہ بھی ہو گیا ہے پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں پتہ نہیں ہم لوگ ریمپ کے پاس کب پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے بھی دھیرے دھیرے بادل آئیں گے میں تو چاپ بس بادلوں کا ویٹ کر رہا ہوں اور وہ دیکھو بھائی صاحب ایرو پلین فلائے کر رہا ہے ہم لوگ آلموسٹ اتنی ہائٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگ ایرو پلین کو بالکل ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں دکھائی دیرے حامدہ کتنا اوپی لگ رہا ہے نا تو نے جانا ہے ایرو پلین میں چاپ میں ایرو پلین میں نہیں جانا مجھے پرائیس چاہی ہے میں نے ریمپ کو کلے کرنا ہے لیکن ہم لوگ کافی زیادہ اونچائی پر آ گئے ہیں اور موٹر بائک دیرے دیرے سلو ہو رہی ہے ایک ہی سہارا ہے ہم لوگ کے پاس ہم لوگ کو یہ والی موٹر بائک اوپر لے کے جانی ہوگی اور اگر یہ بیچ میں بند ہو گئی یا پھر اس میں کوئی مسئلہ آ گیا تو پھر ہم لوگ نیچے بھی نہیں جا پائیں گے پیدل جانا پڑے گا اور یا پیدل تو میں واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گا تو پھر یا ہم لوگ یہاں سے جمپ کر کے پانی میں گر جائیں گے اتنی اونچائی سے سنچن پانی میں جائے گا تو پھر بچے گا ہم لوگ کا کچھ بھی نہیں اور یہ دیکھو یا رو گائز ہم لوگ کو کلاوڈز دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اور بھی زیادہ اوپر جانا ہے اور کتنا رہ گیا چاپ بہت زیادہ راستہ رہتا ہے مجھے تو پارک اور ریمپ کلیر کرنا یار زیادہ نہیں ہے ہم لوگ پہنچ گئے فائنلی یار گائز ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اور یہ میگا پارک اور ریمپ چینلنج بھی کچھ زیادہ ہی خطرناک لگ رہا ہے آپ یہ سوچو اگر ہم لوگ وہاں سے نیچے گریں گے تو پھر ہم لوگ کا کیا بچے گا یار کچھ بھی نہیں بچے گا چاپ وہاں سے نیچے گرے تو کچھ بھی نہیں بچے گا اور ویسے بھی میرے پاس تو پیرا شوٹ ہے اور میں ایک بات سوچ رہا ہوں اتنی زیادہ انچائی پر میگا پارک اور ریمپ چینلنج اورگنائز کس نے کیا ہوگا چاچا جی نے کیا ہوگا چاچا جی نے کیا ہوگا چاچا جی صرف زمین پر پارکورز بناتا ہے یہ تو لٹرلی میار گائز آسمان سے بھی اوپر ہے بلیو میار گائز ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہائٹ پر پارکورز ہوتے ہیں یہ تو لٹرلی میں آسمان میں بنا ہوئے نیچے کلاوڈز دیکھو کتنے زیادہ اوپی لگ رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں حامید دیکھیں مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں اچھا تو مجھے بھی لگ رہا چاپ لیکن تجھے کیا لگتا ہے کہ پارکور ہم لوگ سے کلیر ہوگا کیا کچھ بھی ہو جائے پارکور تو ہم لوگ کلیر کر کے ہی رہیں گے ارے ہانیا حامید دیکھا آج کیا پارکور میں جیت جاؤں گا وہ تو ابھی ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ جیتے گا کون لیکن مجھے یا حامید دیکھا اب ہم لوگ کیا کریں گے سنچن اور چاپ تم دونوں بلکل سمل کے بیٹھنا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ کو یہاں سے ویلی اٹھانی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نیچے گریں گے نہیں ہوگا چاپ کچھ بھی نہیں ہوگا ہم لوگ کو ہم لوگ کلیر کر سکتے ہیں ایک منٹ تھوڑا سا ہم لوگ یہاں سے آگے کی طرف جائیں گے تم لوگ ریڈی ہونا ارے ہاں یا حامید دیکھ میں تو ریڈی ہوں ٹھیک ہے تو پھر 3 2 بلکہ ایک منٹ ایسے نہیں ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا تھوڑا سا موٹر بائی کو یہاں پہ روکیں گے ہم لوگ اور ابھی ریڈی ہو جاؤ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ راستہ کلیر کر لیا کافی زیادہ مشکل تھا یہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں مجھے خود نہیں پتا چلا کیسے ہوا ہے بھٹ یار گائز یہ ہو گیا ہے کافی زیادہ مشکل تھا اگر تو ہم لوگ کا تھوڑا سا بھی انگل خراب ہو جاتا نا تو پھر ہم لوگ نیچے گر جاتے لیکن یا حامید بھائی لگتا ہے کہ ہم لوگ پارکور کے اندر پہنچ گئے ہاں سینچن پارکور کے اندر تو ہم لوگ پہنچ گئے لیکن سامنے مجھے کافی زیادہ بڑی بڑی جمپس دکھائے دے رہی ہیں اور ساتھ میں مجھے یہ والا میگا پارکور ریم چیلنج بہت زیادہ خطناک بھی لگ رہا ہم لوگ کافی زیادہ اوپر آگئے ہیں سپیس کے اندر بنا کے رکھے ہیں یہ پارکور یہی تو میں سوچ رہا ہوں چاپ تو سوچ کے کتنا زیادہ ٹیکنیکل ہے ہم لوگ لٹرل ہی میں بہت زیادہ انچائی پر آگئے ہیں اور یہاں سے اگر ہم لوگ نیچے گریں گے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ ہم لوگ کا کیا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جو بھی نیچے گرے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا یار ایک منٹ چاپ یہ سامنے کی طرف کون لوگ ہیں مجھے تو کوئی ایلین لگ رہے یار ایلین نہیں ہے چاپ یہ کوئی اور لوگ ہیں ایک منٹ ہم لوگ ان کے پاس جا کے چیک کرتے ہیں آؤ بیٹا میں تم لوگ کا ہیون کے اندر ویلکم کرتا ہوں کیا بات کر رہے ہو ہم لوگ سچ میں ہیون کے اندر آگئے ہیں کیا تو تم لوگ کو کیا لگ رہا ہے کہ تم لوگ ہیل کے اندر آگئے ہو نہیں نہیں میں نے یہ تو نہیں بولا ہے ہیل کے اندر تو کافی زیادہ آگ ہوتی ہے لیکن یہ جگہ مجھے بہت ہی بڑیہ لگ رہی ہے اسی طرح کا ہوتا ہے ہیون بیٹا لیکن تم لوگ کی قسمت بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور اب اگر تم لوگ ہیون کے اندر آگے ہو تو میں تم لوگ کو کھالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا تو کیا مطلب کھالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا مطلب یہ کہ تم لوگ یہاں سے ڈھیر سارا خزانہ لے کے جاؤ گے لیکن اس کے لئے ہم لوگ کو کرنا کیا ہوگا اس کے لئے تم لوگوں نے آدھا کام تو کر دیا کہ تم لوگ یہاں تک پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ کو دس کروڑ روپے دیے جائیں گے دس کروڑ یہاں تک آنے کے اور اگر تم لوگوں نے پارکور کلیر کر لیا تو پھر تم لوگ کو ملیں گے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ تین ہیں اور تم لوگ کے پاس موڈر بائس بھی تین ہیں ٹھیک ہے تو پھر پہلے کون جائے گا ارے یا ہمیں بتا ہے میں تو بولتا ہوں کہ پہلے آپ جاؤ ٹھیک ہے سنچن لیکن یہ کافی زیادہ مشکل لگ رہا ہے مجھے اور ابھی پتہ نہیں ہم لوگ کلیر بھی کر پائیں گے یا پھر نہیں ارے فکر مت کرو کچھ بھی نہیں ہوگا کلیر کر لوگے تم لوگ ٹھیک ہے انکل آپ تو ایسی بولوگے لیکن مجھ یہ جگہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور گائز دل کر رہا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹ ڈال کے سو جاؤں ارے نہیں نہیں یہ جگہ صرف اور صرف ہم لوگ کے سونے کیلئے کیا بات کرتے ہو تم لوگ یہاں پہ سوتے ہو کیا ہاں ہم لوگ یہاں پہ سوتے ہیں اور رات کو سٹارز ہم لوگ سے باتیں کرتے ہیں رات کو سٹارز یہاں پہ آتے ہیں کیا تم نے بلکہ ٹھیک بولا رات کو سٹارز یہاں پہ آتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں موٹر بیک لے کے جاتا ہوں لیکن ریڈ والی موٹر بیک نہیں ہے کیا ارے نہیں نہیں جو بھی ہے بس یہ ہی ہے ہم لوگ کے پاس چلو ٹھیک ہے پھر ایک کام کرتا ہوں کہ بلو کو چوز کرتے ہیں بلو والی موٹو بائی کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے لیکن سمل کے یہ بہت زیادہ خطناک پارکور ہے ہاں انکل وہ تو مجھے دکھا یہ دیر ہے یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور اس سے بھی زیادہ خطناک یہ بات ہے کہ ہم لوگ کافی زیادہ اوپر ہیں دیرے دیرے جاؤں گا اور ایک ہی گو کے اندر پورے کے پورے پارکور کو کلیر کرنے والا ہوں ابھی یہ دیکھو یہ سڑھیاں دیکھو کتنی پتلی سڑھیاں ہیں یہاں سے نیچے گر گ کیا نا اگر تو پھر بچوں گا نہیں ارے اچھا اچھا بولو نہیں گروں گے یہاں سے نیچے لیکن انکل مجھے لگتا ہے کہ نیچے تو میں گروں گا اور میرے پاس پیرا شوٹ ہے میں تو بچ جاؤں گا ارے واہ تم لوگ کے پاس پیرا شوٹ بھی ہے تم لوگ تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو ساتھ میں لے کر آئے ہو ابھی نہیں انکل اتنی بھی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہم لوگ کے پاس لیکن آپ مجھے اب کیا ہی بتاؤ گے آپ مجھے ارے تم تو گئے نیچے انکل ابھی نیچے پہنچتے پہنچتے مجھے سالو لگ جائیں گے چلو کوئی بات نہیں پیرا شوٹ نکال کے اوپر آ جاؤ انکل میرے نام سنچن ہے اور میں پانچ سا آگا چھوٹا بچوں آپ میری ہیلپ کروگی کیا ارے نہیں نہیں چیٹنگ نہیں کروں گا لیکن انکل میں تو بہت زیادہ چھوٹا ہوں چھوٹے ہو تو کیا بات تم کو کلیر کرنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے انکل پھر آپ دیکھتے جاؤ میں آپ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ تم ک اس کو لیکی جاؤں گا چلو ٹھیک ہے لیکن سنبل کے یہ پارکور بہت زیادہ خطناک ہے انکل آپ کو بالکو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں سارے کے سائے چیلنجز کو ایزیلی کلیر کر لیتا ہوں اچھا چلو میں تم لوگ کو ویسے جانتا نہیں ہوں پہلی دفعہ تم لوگ کو دیکھ رہا ہوں اور آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ واقعی میں پارکور اس کو کلیر کر سکتے ہو یا پھر نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انکل یہ پارکور نہ ہی سنچن سے کلی ہوگا اس کو صرف اسے میں کلیر کر سکتا ہوں یا ارے واہ ڈوگی تمہیں بھی موٹر بائک چلانے آتی ہے کیا ابے انکل میرا نام ڈوگی نہیں میرا نام چاپ ہے یا اچھا اچھا چلو لیکن ہو تو ڈوگی نا تم دیکھو حامید بیہ یہ میری بیستی کر رہا ہے میں اس کے دانت وہاں توڑ دوں گا یا ابے چاپ تو اس کے دانت کیسے توڑے گا میں دیکھتا ہوں کہ سنچن نے کلیر کر لیا ہے اچھا تو تمہیں ڈوگی نہیں تو کیا بولو اس کو سمجھاؤ حام حامید بیہ سامنے باری جمپ بہت زیادہ بڑی ہے مجھے سپیڈ سے جانا ہوگا فوکس ہے سنچن کا یار گا اس کافی زیادہ سوچ سمجھ کی کھیل رہا ہے سنچن اور مجھے ابھی لگتا ہے کہ یہ جیت جائے گا ویسے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے یہ چھوٹا بچہ بہت کمال کی موٹر بائک چلا رہا ہے آنا انکل میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا رک جا سنچن دیکھا حام کچھ زیادہ اوپی کھیل رہا ہے بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کلیر کر لے گا اتنے زیادہ خطرناک راستے سنچن کیسے کلیر کر سکتا ہے یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی حامید بیہ لگتا ہے کہ انکل نے سنچن کا کوئی جادو دیا یار ارے نیا چاپ یہ پورے کے پورے میرے اپنے سکلز ہیں چلو ٹھیک ہے کافی زیادہ اچھی سکلز ہیں سنچن کے پاس سارا کا سارا راستہ سنچن ایسے ک سپیٹ پکڑ کے جائے گا آگے سوچ رہا ہے اس کافی زیادہ سوچ کے کھیل رہا ہے لیکن حامید ہے پیچھے یہ والی چیز آگئی ہاں چیز تو آگئی ہے سنچن لیکن تیری موٹر بائیک کی سپیٹ ٹھیک ہے میرے خیال سے تو پہنچ جائے گا لیکن حامید ہے میں چاہتا ہوں کہ میں فل سپیٹ سے جاؤں ہاں فل سپیٹ بھی ٹھیک ہے سنچن تیری مردی ہے تیری باری ہے تجھے جیسا اچھا لگے گا تو ویسا کر سکتا ہے اور بھائی صاح سنچن نے تو بہت بڑیا کھیل ہے بلکہ ہامیٹی سے زیادہ اچھا سنچن نے کھیل ہے ابھی ذرا میں بھی دیکھتا ہوں کہ چاپ کے پاس کونسی پاورز ہیں باتیں تو چاپ نے بہت زیادہ بڑی بڑی کی ہے انکر ویسے چاپ باتیں اس طرح کی بڑی بڑی کرتا ہے آپ چاپ کی باتوں پر گوھر مت کرو ایسے کیسے گوھر مت کرو انکر میں نے آپ کو بولتا ہے کہ میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا ابھی دیکھنا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی تم کیا کرتے ہو وی ایسے تم سے تو موٹر بائک صحیح سے چل نہیں رہی ہے چلے گی چلے گی انکر موٹر بائک مجھ سے چلے گی میرا بہت زیادہ ایکسپیزن سے لگتا ہے کہ آپ کو میرا ابھی تک صحیح سے پتہ نہیں ہے پتہ تو مجھے تمہارا چل گیا چاپ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جائے نا تو یار گائز اس والے پارکور کے اندر جمپس کافی زیادہ ہیں ارے ہانا یہ جمپ پارکور چیلنج ہے لیکن انکر اتنی زیادہ جمپس آپ نے دے دی ہیں پتہ نہیں س سنچن نے کس طرح کلیر کیا ہے ایک ٹیکنیک میرے پاس بھی ہے یار گائز مجھے یہاں سے سپیڈ پکڑ کے جانا ہوگا اس کے بعد یہ سامنے والی جمپ ہوگی لیکن یا حمدیہ آپ سپیڈ کیسے پکڑو گے سنچن یہ دیکھ ایسے میں سپیڈ پکڑوں گا اور اس کے بعد سیدھا میں جانے والا ہوں اوپر آئی ہوپ کے یار گائز نیچے نہیں گروں گا ساری کی ساری ٹیکنیک میں سمجھ گئوں سنچن میں آ رہا ہوں تیرے پاس لیکن یا حمدیہ آپ تو مج تک پہنچ نہیں پاؤ گے وہ تو ابھی تجھے پتہ چل جائے گا سنچن کہ میں تجھ تک پہنچتا ہوں یا پھر نہیں کافی زیادہ اوپی جمپ لگائی ہے میں نے اور نیچے بھی گرنے والا تھا لیکن میں بچ کیا ہوں ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں سے جاتا ہوں فل سپیڈ میں ایسے کیسے ہو سکتے آپ بھی مجھ سے آگے نکل گئے یار چاپ میں بولتا ہوں تو تو چھوڑی دے تیرے بس کی بات نہیں ہے زندگی میں تنہیں پہلی دفعہ کوئی ایک چیلنج جیتا ہے اور ایک منٹ یہ والا چیلنج سارے کے سارے میں جیت ہوں گا لیکن یا ہمیں جا آپ مجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہاں سنچن ابھی تو دیکھ تو صحیح کہ میں کرتا کیا ہوں میں تو سوچ رہا ہوں کہ پورا کا پورا پارکور ایک ہی گھو میں کلیر کروں اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ابھی تم لوگ کو پتا چل جائے گا انکل ٹربو ہے کیا اس کے اندر ارے نہیں نہیں یہ ٹربو کیا ہوتا ہے میں کسی ٹربو کو نہیں جانتا ایک تو یار گ ٹربو کے بغیر بھی ہم لوگ کلیر کر سکتے ہیں لیٹس گو انکل یہ نہیں ہوگا ٹربو کے بغیر ارے بیٹا ٹیکنیک نہیں ہے لگتا ہے تمہارے پاس ارے یا حمد بے یہ کیسے ہوگا یہ تو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے سنچن میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کافی زیادہ سپیڈ سے گیا تھا یہ پھر بھی کلیر نہیں ہوا تو پھر یا حمد بے اب ہم لوگ کیا کریں گے دیکھ سنچن تو ٹرائے کر کے دیکھ کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یہاں پہ یوز کر بائک کو بھگا لیکن یا حمدہ پھر بھی یہ جمپ تو بہت زیادہ دور ہے ہاں جمپ تو ویسے کافی زیادہ دور ہے لیکن تجھے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز کرنی ہوگی ہو سکتا ہے کہ سنچن تو جیت جائے اور مجھے لگتا ہے کہ تو جیتے گا بٹ نئی سنچن ایسے نہیں ہوگا میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کی ٹیکنیک کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر حمد بے ایک کام کرو کہ جلدی سے مجھے بتاؤ کہ کونسی ٹیکنیک ہے چاپ اگر تو وہاں تک پہنچ گیا پھر میں بتاؤں گا کہ کونسی ٹیکنیک ہے ویسے ہاں میٹی تم کیا سچ میں سمجھ گئے ہو گیا ہاں انکل میں سمجھ گئوں کہ کونسی ٹیکنیک یوز ہوگی فیلال تو چاپ بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے جمپ بھی اس نے بہت اچھی لگائی ہے اور ایک منٹ چاپ گر کیسے گیا تو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آیا ایک دم سے نیچے گر گیا ہاں تُو نے وہ جمپ کافی زیادہ بڑی لگا لی تھی نا اس لیے لیکن ابھی یہ سامنے والا راستہ بہت زیاد بہت زیادہ سپیڈ مت پکڑنا فل سپیڈ سے جاؤں گا اور اس کے بعد نیچے بھی نہیں کروں گا کیا چاپ وہ ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور ایک منٹ بچ گیا یار گائیس چاپ بھی بچ گیا مگر ایک چاپ کی غلط بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سپیڈ سے جاتا ہے یہ غلط بات نہیں ہے یہ میری بہت زیادہ اوپی بات ہے یہ میرا ٹیلنٹ ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے چاپ تیرا ٹیلنٹ مجھے دیکھ رہا ہے اور ٹھیک ہے اچھا کھیل رہا ہے تو کافی زیاد کہ کونسی ٹیکنک ہے یار رک جا رک جا چاپ ابھی تجھے پتہ چل جائے گا ایک سیکنڈ رک جا ابھی دیکھو اگر مجھ سے کلیر ہو گیا تو پھر میں تم لوگ کو بتاؤں گا کہ کیا ٹیکنک ہے اگر مجھ سے کلیر نہیں ہوا تو پھر کوئی اور راستہ دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن بتاؤ تو سے کہ کیا پلین ہے یار ایک منٹ رک جا چاپ اگر کلیر ہو گیا تو پھر اس کے بعد بتاؤں گا راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور میرا پلین یہ ہے کہ ابھی میں ایک ویلی اٹھا� ہوں گا یہاں سے آئے ہو جائے گا ہو گیا فائنلی ہو گیا ایسے کیسی ہو سکتا ہے ابھی میں نے تو کلیر کر لیا ہے سنچنا چاپ میں تم لوگ کو بتاتا ہوں گے کیا پلین ہے لیکن پہلے مجھے یہاں سے آگے دیکھتا ہوں گا کہ آگے کیا چیز ہے یار گائز یہ تو چھوٹی سی جمپ ہے اور ٹیکنک مجھے پتہ چل گئے یار گائز یہ والی موٹر بائک جمپ کرتی ہے ایک منٹ ابھی ہم لوگ رس نہیں لیں گے کیونکہ میں کافی زیادہ آگے پہنچ گئوں اگر میں یہاں پ ہار گیا نا تو پھر میری باری بہت دیر کے بعد آئے گی میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا ریمپ ایک ہی گو میں کلیر کروں کر کے دکھاؤں گے یار بتاتا ہوں چاپ پورا کا پورا ریمپ تجھے ایک گو میں کلیر کر کے دکھاؤں گا لیکن یہ کیا ہو گیا یار گائز جمپ ہی ٹیڈی لگ گئی ارے یا حمیدہ ابھی مجھے بتاؤ گے کونسی ٹیکنیک ہے سنچن سب سے پہلے تنہیں برن آؤٹ مارنا ہے اس کے بعد جو ریڈ والی جمپ ہے نا جیس تو خطناک ہے سنچن اس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اور ابھی ابھی اٹھا ویلی اور دوسری ویلی تجھے ابھی اٹھانے ہوگی ہو جائے گا یار گائز سنچن سے بھی ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا دیکھا سنچن میں تو یہ کہا تھا نا کہ یہ ٹیکنیک ہے لیکن یا حمیدہ یہ ٹیکنیک تو بہت زیادہ اوپی ہے ہاں سنچن ٹیکنیک تو اوپی ہے اور میری ٹیکنیک سن کے تو مجھ سے ہی زیادہ آگے نکل گیا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں یہ راست بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے یار گائز یہ لیٹرالی میں بہت زیادہ مشکل ہے اوپر سے یہ بناوا بھی بہت دور ہے سنچن موٹر بائک کو کنٹرول کرنا ہوگا اوپی کھیل رہا ہے سنچن کا موٹر بائک پہ کنٹرول بہت زیادہ اوپی ہے ماننا پڑے گا بھائی سب سنچن تو ہم سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے ارے ہانیا خاملدیا میں تو شروع سے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں شروع سے ایکسپرٹ نہیں ہے سنچن ابھی جا کے تو یہ تھوڑی سی م بتاتا تو تو پھر تم لوگ کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے ایسے کیسے نہیں پہنچ سکتے تھے وہ وہی ٹیکنیک تو مجھے بھی پتا تھی یار اچھا تجھے پتا تھی اس لیے تو اس سے کلیر نہیں ہوا لیکن ابھی فلال یار گائے سنچن تو نان سٹاپ جا رہے آگے کی طرف اور گر گیا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا سنچن لیکن ٹھیک ہے اب تو نیچے گر گیا ہے اور اس لیے ابھی باری آ چکی ہے چاپ کی دیکھتے ہیں کہ چاپ کے پاس کونسی ٹیکنیک ہے میں نے آپ کے سارے کے سارے پلانس کو سن کے رکھا یار اب اگر تو نے ہم لوگ کے پلانس کو سن لیا ہے تو پھر تو تو کلیر کر لے گا ہاں یار گائز ابھی تو چاپ بھی کلیر کر لے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ویلی کہاں سے اٹھاتا ہے ہاں یار گائز یہ سیکھ گیا ہے چاپ لٹرلی میں جمپ لگانا سیکھ گیا ہے اور اب کی باری تو یہ کلیر کرے گا لیکن پھر بھی کلیر نہیں ہوا چھوڑ دے بھائی چاپ تو کبھی نہیں جیتے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ تجھے تو سارے کے سارے ٹیکنیک پتا تھی نا چاپ پھر کیسے نہیں ہوا پتا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ انکل چیٹنگ کر رہا ہے ارے نہیں نہیں چاپ نام ہے کہ دوگی نام ہے چاپ نام ہے میرا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ کیا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ چیٹنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن تم بہت زیادہ نوب ہو یہ کیا بول دیا انکل آپ نے یہ کیسے بول سکتے آپ مجھے یار نہیں وہ دکھنے میں بھی ایسے ہی ہو اور موڈر بیک بھی تمہیں چلانے آتی نہیں ہے اتنی زیادہ اوپی ٹیکنیک تو میں تمہارے حامید بھیا نے بتائی لیکن پھر بھی کلیر نہیں ہوا رکو انکل ابھی میری باری آنے تو اس کے بعد دیکھنا کہ میں کرتا کیوں یار ابھی آ چکی ہے میری باری اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی سیدھا میں اینڈ پہ جاؤں ہاں یار گائز کچھ بھی کر کے مجھے پورے کے پورے پارکور کو ایک ہی گو میں کلیر کرنا ہوگا مجھے پتا ہے کہ کافی زیادہ مشکل ہوگا بٹ یار گائز میں ابھی کرنے والا ہوں ایسے کیسے کرنے والے ہو فضول میں سپ کی بات ہے ہی نہیں باتے تو چاپ اتنی زیادہ کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ چاپ سے زیادہ ایکسپرٹ کوئی ہے ہی نہیں اور کھیلنے اس کو پھر بھی نہیں آتا چاپ یہ دیکھ اس طرح کلیر ہوتے ہیں یہ راستے یہ بہت راستہ تو بہت زیادہ ایزی ہے آجا چاپ جب تو یہاں پر آئے گا تب میں تسے پوچھوں گا کہ یہ کتھرہ زیادہ ایزی ہے فیلال تو مجھے فوکس چاہیے اور میں پورے کے پورے پارکور کو ایک ہی گو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں لیک اس کے لئے مجھے آپ لوگ کو سپورٹ چاہیے ہوگا یار گائز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو ارے ہانی یار گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد میں جیت چاہوں گا سنچین ابھی تو کسے جیتے گا میری باری ہے لیکن یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے راستہ تو مشکل ہے بات یار گائز میں جیت سکتا ہوں میں پورے کے پورے پارکور کو ایک ہی گو کے اندر کلیر کر سکتا ہوں لگ ہے کہ ابھی ٹائم آ چکے اپنا ایکسپیننس دکھانے گا یار گائز ابھی میں جاؤں گا سیدھا اینڈ پہ گرنے کا چانس نہیں ہے ابھی میں گروں گا نہیں میں بالکل اینڈ پہ جانے والا ہوں ایسے کیسے اینڈ پہ جاؤ کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا یار رک جا رک جا چاپ تجھے ابھی پتا چلے گا کہ یہ کتنا آسان ہے میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ میں اینڈ تک جانے والا ہوں لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ہے سنچین ابھی مشکل ہے یا پھر آسان ہے لیکن میں تم لوگ کو اینڈ پہ جا کے دکھاؤں گا تم لوگ بس ابھی دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں یار گائز یہ راستہ تو لٹرلی میں کافی زیادہ مشکل ہے بٹ ابھی ہم لوگ کو کلیر کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ میں کلیر کر سکتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہے اور ٹیکنکس یوز کرنی پڑتی ہے ہم لوگ کو اسی لیے مجھے فوکس بھی چاہیے ہوگا یار گائز ابھی یہ راستہ دیکھو ایک تو یہ جمپ ہے اوپر سے یہ جمپ ہے بھی ٹیڑی جم ابھی بتاؤ کہ یار گائز ایسے کون کرتا ہے لیکن سامنے کی طرف ایک کوٹ جمپ ہے آئی ہوپ کے یار گائز نیچے نہیں کروں گا ٹیکنکس تو ہم لوگ کو ساری کے ساری آتی ہیں ابھی مجھے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہے یہ راستہ کتنا زیادہ اچھا ہے یار گائز اساتھ میں کافی زیادہ مشکل بھی ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا مجھ سے تو کبھی نہ کلیر ہوتا یار اسی لیے بولتے ہیں چاپ ایکسپیرینس ایکسپیرینس ہوتا ہے ابھی بس تم لوگ دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اینڈ تک پہنچنے والی بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی وہ کبھی نہیں ہو سکتا یار اچھا کبھی نہیں ہو سکتا ایک نہ رکا میں تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ کبھی ہو سکتا یا پھر نہیں پہلے مجھے یہاں سے آگے چیک کرنا ہوگا تو آگے جمپ ہے اور کافی زیادہ چھوٹی جمپ ہے ابھی بتاؤ کیا کرو گا ابھی تم لوگ کو بتاتا ہوں میں جمپ کو کلیر کروں گا اور کیا کروں گا کافی زیادہ اوپی بھائی کے ہم لوگ کی اور یہ دیکھو بھائی صاحب یہ جمپ بھی ہم لوگ سے کلیر ہو گئی تھی یار گائی اس پتہ نہیں کہاں سے جا کے گر گیا دیکھا حامدہ مجھے پتہ تھا کہ آپ سے کلیر ہو گئی نہیں سنچن کافی زیادہ آگے پہنچ گیا تھا پتہ نہیں بریک کیوں نہیں لگی لیکن یا حامدہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نیچے کر کے بہت زیادہ بڑی گلتی کر دیا کیونکہ ابھی میری باری آ چکی اور میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے سنچن سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ جیت جائے گ لیکن یہ راستہ کافی زیادہ مشکل ہے میں نے اصل میں جلدی کی تھی تب ہی میں ہار ہی ہوں اگر میں پیچھے سے سپیڈ پکڑ کے جاتا نا تو پھر یہ ایزیلی کلیر ہو جاتا اور ویسے بھی جمپ اتنی بڑی تھی نہیں یار گائی اس مجھے زیادہ سپیڈ بھی نہیں چاہیے تھی پتہ نہیں کیسے موٹر بائک صحیح سے بیلنس نہیں ہوئی ہوا میں موٹر بائک کبھی بھی بیلنس نہیں ہوتی ہے ہاں پتہ ہے پتہ ہے مجھے چاپ ہوا میں موٹر بائک بیلن ترول کتنا ہے اور فیلال تو سنچن بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جیتے گا مجھے بھی لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا اور آپ ہار جاؤ گے سنچن ابھی ظاہر ہے تو جیتے گا تو میں تو ہاروں گا اور ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے سنچن کو زیادہ ہی تیز جا رہا ہے اب اگر اتنا تیز جائے گا سنچن پھر تو نیچے گرے گا میں نے پورے کے پورے راستے کو دیکھ کے رکھا ہے لیکن سنبھل کے سنچن سامنے میں بھی کھ� مار دوں گا تکر مت مارنا سنچن مجھے تکر مت مارنا اور ایک سیکنڈ یار گائز کتنی ایزی جمپ تھی اور سنچن نے بریک مار دی صحیح جگہ پہ بریک ماری ہے سنچن یار گائز یہ کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے ایک دفعہ میری باری آج ہے اس کے بعد دیکھنا ہے چھوڑ دے چوب تو بہت زیادہ پیچھے تو کبھی بھی ہم لوگ کے پاس نہیں پہنچ پائے گا فیلال سنچن کو دیکھ کتنا زیادہ اوپی کیل رہا کچھ سیکھ اس سے سنچن سے میں کیا ساکر ہوں گا یار ویسے ہاں چوب تو کبھی کبھی جیت جاتا ہے لیکن زیادہ ٹائم تو ہارتا ہی رہتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کا چیلنج کون جیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ سپیٹ سے آگے کی طرف جا رہا ہے اور یار گائز لگتا ہے کہ سارا کا سارا پارکوری اکیلے ہی کلیر کرے گا مجھے بھی لگتا ہے کہ آج میں جیت جاؤں گا ماننا پڑے گا بھائی صاحب ہوت زیادہ اوپی کیل رہا ہے آج کا چیلنج سنچن جیتے گا ایسے کیسے سنچن جیتے گا سنچن کے بعد میری بار یہ یار چوب اگر سنچن ہار گیا تو پھر میں تم لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں جیت جاؤں گا ایسے کیسے آپ جیتوں گے سنچن کے بعد میری بار یہ میں جیتوں گا اس سے تو مجھے زیادہ امیدیں ہے ہی نہیں چوب ایک دفعہ کہ سنچن ہار گیا تو اس کے بعد میں جیت جاؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ سنچن جیت جائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہار جاؤ اچھا ٹھیک ہے سنچن اب اگر تو جیتے گا تو میں ظاہر ہاروں گا نا تم سب لوگ کو جیتنے کی پڑی ہے سامنے کی طرف دیکھو کیا چیز ہے یا اب بتا سنچن اب بتا کون جیتے گا یہ باتا راستہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے آنا سنچن راستہ کافی زیاد زیادہ اوپی ہے ویسے یہ چھوٹے بچے کا نام کیا ہے اس کا نام سنچن ہے کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے نا ارے ہاں یہ تو بہت زیادہ اوپی موٹر بائک چلا رہا ہے لیکن انکل روز روز اچھی نہیں چلاتے آج پتہ نہیں کیا کھا کیا ہے آج بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیت جائے گا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے انکل آج کا چیلنج سنچن جیتے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہاں ہاں وہ چاپ اور ڈوگی بات تو ایک ہی ہے نا تم بھی پتہ نہیں کس چیز میں کنفیوز ہوتے رہتے ہو کنفیوز نہیں ہو تو میرا جو نام ہے مجھے نام لے کے پکارو یار اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی اتنے بھی اچھے نہیں ہو تم کے میں تمہیں پکار ہوں لیکن یہ دیکھو سنچن تو بہت اوپی کھیل رہا ہے مجھے لگا تھا کہ یہاں سے یہ نیچے گر جائے گا لیکن نہیں بھائی یہ چھوٹا بچہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے ماننا پڑے گا سنچن تو ب چاہوں گا ہاں سنچن ماننا پڑے گا بہت زیادہ اوپی کھیل ہے تو نے اور یہ لاست جم بھی سنچن نے لگا لی وہ بھی سٹنٹ مار کے کتنا زیادہ گولڈ اور کتنے زیادہ ڈائمرز ہیں سنچن مجھے کیا دے گا ارے یا حامیدہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں دوں گا اچھا چل ٹھیک ہے لیکن یہ گاڑی کورویٹ ہے نا ارے یا حامیدہ میں مزاق کر رہا تھا میں آپ کو یہ تھوڑا سا گولڈ دے دوں گا اور تھوڑے سے ڈائمرز دے دوں گا ل لیکن سنچن مجھے یہ والی گاڑی چاہی گیا ارے نہیں یا چاپ گاڑی تو بہت زیادہ دور کی بات ہے میں تو تمہیں گولڈ اور ڈائمنٹ بھی نہیں دوں گا ٹھیک ہے سنچن پھر کل تم دیکھنا میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گا لیکن سنچن تم مجھے یہ بتا کہ ابھی تو اس کو نیچے کیسے اتارے گا یہی بات میں سوچ رو حامیدہ یہ والی گاڑی نیچے کیسے جائے گی سنچن نیچے گاڑی کو لے کے جانے کا تو راستہ ہی نہیں ہے کوئی جمپ وغیرہ مارنی ہوگی تجھے اچھا ٹھیک حامیدہ پھر میں کام کرتا ہوں کہ میں یہاں سے جمپ کر کے جاؤں گا سنچن جمپ تو تنہیں کافی زیادہ اوپی لگائی ہے لیکن تجھے گاڑی کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا یہ کیا کر رہا ہے حامیدہ سنچن کبھی بھی اینڈ پر نہیں پہنچے گا چاپ اچھا اچھا بول سنچن کے پاس بہت زیادہ ایکسپینسف گاڑی اور اس کے اندر ٹربو بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ سنچن اینڈ تک پہنچ سکتا ہے ارے حامیدہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں اینڈ تک پہنچوں گا چاپ بہت زیادہ جیلس ہو رہا ہے سنچن جیلس تو وہ ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں تو اینڈ تک پہنچے گا بھی یہاں پھر نہیں پہنچ کے دکھاؤں گا حامیدہ پورا کا پورا گولڈ نیچے لے کر آجانا گولڈ کی ٹینشن مطلب ہے سنچن تیرا پورا کا پورا گولڈ میں تجھے دے دوں گا لیکن تجھے ابھی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا یار گائز گاڑی سنچن ب بہت زیادہ اوپی کنٹرول کر رہا ہے اور ایک منٹ پہنچ گیا یار گائز یہ لاس سینٹوس کے اندر پہنچ گیا ہے لیکن وہ سامنے کی طرف ہم لوگ کا گھر ہے سنچن اور یا حامیدہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہم لوگ کے گھر لے کے جاؤں گاڑی کیا بات کر رہا ہے اوپر سے نیچے لے کے جائے گا گاڑی سیدھا ہم لوگ کے گھر پہ ارے ہانے ہامیدہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے سنچن ویسے اگر تُنے یہ کام کر لیا نا تو فیر میں م گاڑی گھر پہنچائے گا یہاں سے یا چاپ یار کر سکتا ہے سنچن کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا چاپ وہ تُو نہیں دیکھ رہا ہے واقعی میں آمیدہ یہ تو ہم لوگ کے گھر پہ لے کے جا رہا ہے گاڑی کو یا ایک منٹ بھائی صاحب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں لٹرولی میں یار گائز سنچن ہم لوگ کے گھر کے پاس پہنچ گیا ہے اور اچھا ہوا کہ پانی میں نہیں گی رہا تو یار گائز اس والے گیمپلے کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پر اور اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہی کل ایک اور خطرنا گرام چینلنج کے اندر ٹل دین ٹیکی ارن با بائی